جی ویورز کیسے ہیں آپ سبسکرائب تو مائی چینل سائنس کی دنیا and کلک دی بیل آئیکن so that you can get all the ویڈیوز regarding chemistry you can also inform me about the topic you want to learn جی آج ہم کریں گے normality, molality, molarity and formality تو یہ اکسر سٹورنٹس ہوتے ہیں جو ان 4 terminologies کو mix up کر جاتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو آج ہم ان کے بارے میں ایک بیسک سا آئیڈیا لیں گے کہ یہ چیز کیا ہے اس کو ہم نے کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ان میں ڈیفرنس کیا ہے چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب تو first one terminology is normality normality کو ہم n سے capital n سے denote کریں گے normality ایکچلی ہوتی کیا ہے number of gram equivalent of solute dissolve in 1 dm cube of solution ہم نے solution میں ہم نے solute کے gram equivalent کو لینا ہے اور اس کو one dm cube یعنی one liter solution میں dissolve کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں normality اس کا جو جنرل فارمولا ہے وہ یہ ہوتا ہے number of gram equivalent of solute کہ ہم نے gram equivalent of solute لے لیا اس کو ہم نے divide کر دیا one liter solution میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے normality next ہے molality اب molality اور molality میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے آپ نے اس کو اچھے سے سمجھنا بھی ہے ٹھیک ہے molality کیا ہوتی ہے جی number of moles of solute dissolve in 1 dm cube of solvent means to say اگر آپ لے رہے ہیں کہ moles کی terminology میں کیونکہ یہاں پہ ہم نے gram equivalent لیا تھا یہاں پہ ہم نے moles لینے ہیں number of moles of solute divided by 1 dm cube of solvent تو ہم نے solvent لینا ہے 1 dm cube ٹھیک ہے اس کی ایک specific amount انہوں نے بتا دی ہے اور ہم نے dissolve کرنا ہے اس میں solute کو ٹھیک ہے یعنی 1 liter solvent لینا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے moles لے لینے ہیں solute کے تو یہ ہماری ہو جائے گی molality ٹھیک ہے molarity molarity کیا ہوتا ہے جی اس کو بھی capital M سے denote کرتے ہیں number of moles of solute dissolved in 1 dm cube of solution means to say ہم نے solute اور solvent دونوں کو ملا کر 1 liter solution بنانا ہے جبکہ ہم نے molality میں کیا کیا تھا 1 liter تو ہم نے only solvent ہی لے لیا تھا اور اس میں ساتھ ایکسٹرا ملایا تھا کیا ہم نے اس کو ساتھ ملایا تھا solute اس میں ہم نے دونوں کو ملانا ہے اور up to کر دینا ہے 1 liter ٹھیک ہے number of moles of solute dissolve in 1 dm cube of solution تو یہ ہماری تین terminology ہم نیکسٹ موف آن کرتے ہیں فارمالٹی کی جانب جی فارمالٹی میں ہم دیکھتے ہیں نمبر آف فارمولا ویٹ آف سولیوٹ ڈیزولف ان ون ڈی ایم کیوب آف سولیوشن میس کے فارمالٹی میں ہم کسی کمپاؤنڈ کو لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ سوڈیوم کلورائٹ کو اگر ہم نے ڈیزول کرنا ہو ٹھیک ہے کسی سولیوشن میں وارٹر کے سولیوشن میں یا کسی اور سولیوشن میں تو ہم کیا کرتے ہیں فارمولا ویٹ لے لیتے ہیں لائک اگر سوڈیوم کلورائٹ کی بات کریں تو سوڈیوم کلورائٹ کا ہم فارمولا ویٹ کر لیتے ہیں تو اس فارمولا ویٹ کو جب ہم لیتے ہیں تو اس کو پھر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ون لٹر آف سولیوشن یا ون ڈی ایم کیوب آف سولیوشن میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم فارمالٹی بولتے ہیں اس کو ہم ایف سے ڈی نوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا بھی یونٹ ہے مول پر ڈی ایم کیو نمبر آف فارمولا ویٹ آف سولیوٹ جیزولو ان ون ڈی ایم کیو باف سولیوشن تو اگر آپ کو کہیں سے بھی سمجھ نہیں ہے تو آپ میرے ویڈیو کو ریوائن کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا کیا ٹاپکس کی سمجھ نہیں ہے تاکہ آپ کے لیے میں وہی وہی ویڈیوز بناوں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ